میں پوری سریت جو بھیرے کی ہے ان کو چرن کر رہا ہوں کہ اس رافضی کا قریب میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے جواب دو تم نے اس خنزیر کو بلا کر کیا نشان منزل پوچھا ہے اب جس جواد نکوی کو ان بھیرے والوں نے بلایا ہے اس ظالم نے چند دن پہلے اس سے مسئلہ فجق میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس نے کہا حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ پہ ظلم کیا ہے یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا ظلم ہوا ستم ہوا بی بی کے ساتھ ظلم ہوا ستم ہوا بی بی کے ساتھ فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا وہ لے لیا گیا یہ بی بی کے ساتھ ہوا یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا یہ دوسروں نے کیا بی بی سے حق چھین لیا یہ بی بی کا عمل نہیں تھا اگر یہ جواب نہیں دے سکتے تھے تو اس کو عزاز کیوں دے رہے کیا یہ مر گئے ہیں سارے ہم نے جواب دیا تو وہ ہمیں پڑ گئے سارے اور خود جو ظالم کہہ رہا ہے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو اپنے سٹیج پہ بٹھا کے اس کی تقریر کروا رہے ہیں یعنی ظلم دیکھو ان لوگوں کا کیا دین ہے ان کا کیا ایمان ہے ان کا اگر ایسے مدارس سے بطور فرض پچانس کروڑ بندے بھی پڑھ کے نکل جائیں تو فائدہ کیا ہوگا اگر ان میں ایک بھی رجل رشید نہیں کہ جو نشان منزل میں اٹھ کے کہتا کہ اس قوے کو تم نے کیوں بلایا کہ جس نے سیدہ صدیق اکبر کو ظالم کہا ہے یہ گول مول لوگ گول مول کئی نیول نمہ خطیب کہتے ہیں کہ اب سنیوں میں دیکھو جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں سیدہ فاطمہ کے خلاف بولا جاتا ہے اور کتوں کون بولتا ہے سنیوں میں ایسے تو ہم نے آزان حق پر یہ خباست شروع کر دی خود گنگے بول نہیں سکے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بولے تو ہم اس کا بھیجا نکال دیں سیدنا صدیق اکبر کا دفاع یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا نہیں ہے آج اگر فاطمہ زندہ ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کے خلاف بھانکنے والوں کو جو وہ عذاب دیتی دنیا دیکھ نیول نماغ خطیب بلوں سے بہر نکلا کے شیطانوں کے اشاروں پر ناچنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں پوری ذریعت جو بھیرے کی ہے ان کو چرن کر رہا ہوں کہ اس رفضی کا قریب میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے جواب دو تم نے اس خنزیر کو بلا کر کیا نشان منزل پوچھا ہے پچاس سالوں میں ایک بندہ بھی تم میں تیار نہیں ہو سکا کہ جس کو نشان منزل کا پتہ ہو اور ایسا صرف ایک نہیں کئی مرکز ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے آر اور داغ بن چکے ہیں اور کوئی حق بولنے کو تیار ہی نہیں اور جو بولتا ہے اس کو جی سارے پھر بیٹھ کے کوستے ہیں اتنی اتنی چونٹیاں ہیں پدیاں خطیبوں کی صورت میں اور پھر یہ جی تقریریں کر رہے ہیں دیکھو جی سنیوں میں اب یہ ہو گیا ہے اور بغیر تو سننی شروع سے ہی فدق کے مسئلے میں حضرت زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو یوں ہی بیان کرتے ہیں اور روافض کو مونے کھولنے دیتے اور آئی تم ان روافض کی چٹنیاں اور بوٹیاں اور ان کی حلوے مانڈے کھا کر اتنے بغیرت بن گئے ہو کہ ادھر بول نہیں سکتے اور جو بولا ہے اور وقت کا فرض ادا کیا ہے یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا جب میں تمہیں گریبان سے پکڑوں گا اور گسیٹوں گا لہذا نشان منزل والے مجھے جواب دیں ابھی میں بہت کچھ ان کرس تو اس کے اندر ان کا بھی دکھاؤں گا کہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے اور صرف یہ جی ہمارے دس ہزار فوضلہ ہیں اور تمہارے کروڑ بھی ہوں اگر حق نہیں بولنا حق نہیں بتانا اور جہاں آکر انڈی مار جانی ہے تو ان فوضلہ کا اچار ڈالنا ہے اس جواد نکوی کو جواب نہیں دے سکتے تھے اس سیفی علی ملونہ کو جواب نہیں دے سکتے تھے تو کم از کم جواب دینے والے کے خلاف تو نہ بھونکتے یہ تو خود تماشا کرنا شروع ہو گئے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں اس طرح سب یہ اڑتی اسمبلیوں پر ایک یہ بھی نہوست ہے کہ یہاں بیٹھ کر ان بغیرتوں نے ہمارے خلاف وہ قرارداد منظور کی کہ جو ہمارا جہاد تھا اور بغیرت پیروں نے اس پر پھر قراردادیں اس کے خلاف منظور کروائیں ہمیں تو جیل بھی اللہ کے فضل سے ایک رحمت کا سندیسہ ہے لیکن انہوں نے کیا کیا موسیقی